السلام الرحیم کلو نفس نزائے قتل موت عمانت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم جیو تو زندگی کو رشک آجائے مرو تو موت پوچھے کون مر گیا یارب قابل احترام آج کی اس تقریب کو سجانے والے ہمارے انتہائی محترم وکرم بھائی جناب راجہ سجاد لطیب صاحب ڈیریکٹر جمہو کشمی لیبریشن سل جعوید عباسی صاحب سیکٹری جمہو کشمی لیبریشن سل جناب چودری انتیاز صاحب چونکہ کسی مصفیت کے پاس چلے گے آج کی اس تقریب کے صدر جناب چودری فیروزدین صاحب سینئر وائس چیئرمن ماجدین جمہو کشمی میرے انتہائی معزوز اور قابل احترام راہ حق کے عظیم بزرگو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سفر مشکل ضرور ہے لیکن آسان بھی ہے جس سفر کے لیے ہمارے ان شہدہ نے راستہ اختیار کیا راہ حریت کا اور اپنے قوم کی آزادی کے لیے جدوجہت زندگی کو اپنایا اور حجرت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اس بیس کے میں تشریف لائے یہاں مجھ سے پہلے میرے بھائی نے قرآن پاک کی جو آیت کا مفہوم مدہ بیان کیا کہ یقینی طور پہ حجرت کرنے والا شخص جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ کسی حالت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے سفر اور شہادت کے صدقے ہمیں بھی آزادی نصی فرمائے بھائیو میں سب سے پہلے جمہو کشمیل لیپریشن سیل کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اگرچہ یہ تقریب مقصر ہے لیکن جعوید عباسی صاحب نے کہا کہ کورڈ کی وجہ سے اس سے مقصر رکھا گیا وگرنہ شاید یہ تقریب کسی کھلی جگہ پہ ہوتی اور بڑی ہوتی تو انشاءاللہ وہ موقع بھی آئے گا لیکن یہ سب سے پہلے یہاں میرے کسی بائی نے جب کہا کہ یہ راج عارف صاحب نے کہ یہ یقینی طور پہ آج تیس سال کے بعد یہ ایسی تقریب ہے کہ جس میں ہمارے ان عظیم ہیروز کو جو حجرت کا جنہوں نے راستہ اختیار کیا اور اپنا سب کچھ لوٹا کے وطن عزیز کے لیے یہاں پر بھی جدوجہت جاری رکھنے کا جو راستہ اختیار کیا اور ان کی یاد میں منائی گئی یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک جو ہے یہ اچھا اقدام ہے اور تحسین پیش کرتے ہیں ہم جمع کشمی لبرسل کیا گابرین کو بھائیو باتیں چونکہ ہو چکی ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ان شہدان نے ہمارے لیے راستہ کونسا چھوڑا ان کی جدوجہت ان کی منزل آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی فلاح و بیبود ان کی عزت و نفس اور روز برا کے زندگی کے جو معاملات تھے ان کی جدوجہت کے لیے بھی ان کا جو کردار تھا وہ روز روشن کی طرح یہاں تھا اب ہمارے لیے یقینی طور پہ بہت بڑا سوال یہ نشان چھوڑ کے چلے گئے کہ جہاں پر ہم آج اپنوں کی باتیں اغیار کے ساتھ ساتھ جو اپنوں کی باتیں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ آج کوئی کہہ رہا ہے جی جو جواب دیتا ہوں کہ بھائی ہمارے نزدیک تو بالکل سارا کچھ ختم ہو گیا لیکن جس قوم نے ہندوستان کی نو لاکھ فوج کو کھڑا رکھا ہوا ہے جس قوم نے ہندوستان کے گولیوں اور ان کے گولوں کو اپنے سنوں پہ جو ہے سنوں کے اندر سموکے وہ عظیم تحریک کو اور ان شہدہ کے راستے کو زندہ رکھے ہوئے ان کے پاس یہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے اور نہیں کوئی مائی کے لال اس تحریک کو ختم کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہماری تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا سب سے سارے ہمارے بزرگ اور سینئر لوگ یہاں موجود ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ان شہدہ کے مشن کو اور ان کے راستے کو پکڑنا ہے ان کی روحوں کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر ہمیں دامے درمے سکنے ہر قدم پہ اپنی اس تحریک کا دامن پکڑ کے رکھنا ہوگا اور ہمیں ان بزرگوں کی ان شہدہ کے جدوجہت کو باہر تکمیر تک پہنچانے کے لیے اپنے جدوجہت کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوگا یہ ہماری ان کے لیے خدمات ہوگی اور ان کی روحوں کو بھی تسکین ہوگی لہٰذا آئیے آج ہم اپنے ان عظیم شہدہ سے یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے صدورے چھوڑے ہوئے مشن کو آپ کے جو تمنا اور جو درد دل تھا آپ کے جو عارضو تھی انشاءاللہ اس کو اس کی اس جدوجہت میں اور اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے جدوجہت جاری رکھیں گے یہاں جس طرح سیکرٹر صاحب نے کہا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے میں نے اللہ کے ہاتھ اپنے جواب دینا ہے ہم نے الگ الگ جواب دینا ہے کہ ہم نے کون سا کردار ادا کیا ہے ہم نے کون سا کردار ادا کیا ہے باقی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم یہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ حصے کا کام ادا کریں لہٰذا میں آج ایک بار پھر اپنے ان شہدہ کو ان کی قربانیوں کو ان کی جدوجہت کو ان کی جو کافشے تھی جو ہماری لئے چھوڑ کے گئے انہیں سلام پیش کرتے ہوئے انہیں خراجے عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزیز سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کے یہاں جو میرا بتیجہ بھی چھوٹا سردار لیاکت صاحب کا بیٹا جب بات کرتا تھا تو اس کی جو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے ایک اولاد کے لئے یہ درد ہے یقینی ہے اس میں ہم بھی گزرے ہیں اور یہ ہم آپ کے اس درد میں اور اس دکھ میں شریک ہیں لیکن میں آپ سے بھی ہو رہا راجہ عزار خان صاحب کے بیٹا بھی یہاں بشارت صاحب بھی بیٹے ہوئے شاید یا استعاق بھائی کے بھائی بھی ہیں یا دوسرے ہمارے اور بھی جو ہے یہاں اقبال میرس صاحب بھی موجود ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ ان کو جب دیکھا ہے بات سچی اور صاف اور کھری بہت بے شک وہ جس کو لگے جس پہ گران گزرے یا جس کے دل کو لگے یا اوپر سے گزر جائے لیکن جب دس بارہ سال سے میرا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق رہا تو میں نے دیکھا ہے کہ سچی اور کھری بات کرنے والے انسان لہذا ڈٹ جانے والے انسان ایک جگہ پر کھڑے رہنے والے انسان تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ان بزرگوی کی قربانیاں اور ان کی جدجت اور ان کی جو جو ان کی جو مثال ہے جو ہم دیتے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے بھی کمہ حق کو کوش کرنی ہوگی کہ ان کے راستے پر چلے یا ہمارے بزرگ سینئر چودری فیروزدین صاحب جس طرح میرے بھائی یہاں مشتاق صاحب نے کہا بلکل میں یہ ہی کہوں گا ان سے بھی کہ یہ ہم سب کے لیے بزرگ ہیں اور ایک مارڈل ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے جو شہدہ ہیں ان کے راستے پر اور ان کی جو جدجت ہے اس کو کامیاب اور منظم اور مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی اپنا وہی رول ادا کرے یقینی طور پر جو ہم نے ان سے توقع ہے تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آج اس نازق مرحلے میں جہاں ہماری قوم ایک بھمر میں ہے اور عملی طور پر ہندوستان کشمیر کو حضب کرنا چاہتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات کی بارگاہ میں کہ شہدہ کی قربانیوں سے انشاءاللہ ہمارا کشمیر ہمیں ملے گا اور اس آزادی کے صبح صبح کا سورج ہے وہ طلوع ہوگا اور ہم نہیں ہمارے آنے والی نسلے آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے اللہ تعالی ہمیں حمد و توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ